ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور امداد مانگی کہ میں بہت غریب ہوں نبی کریم نے جو جواب دیا اس صحابی کو وہ آج بھی پوری دنیا کی مویشت چلانے کی طاقت رکھتا ہے نبی کریم نے اس صحابی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے وہ اتنے غریب اور نادار تھے کہ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے جس کے ایک حصے کو اوڑ لیتا ہوں اور دوسرے کو بچھاتا ہوں اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ یعنی کسی سے مانگنے سے بہتر کوئی کاروبار کر لینا ہے چاہے وہ ایک ٹاٹ اور دودھ کے پیالے سے ہی کیوں نہ شروع ہو وہ صحابی اپنا ٹاٹ اور پیالہ لے کر آئے دنیا دنگ رہ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پیالے اور ٹاٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو نیلام کرنے کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے ان دونوں کو کون خریدتا ہے ایک صاحب نے کہا کہ میں لیتا ہوں ایک درہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حاضرین کو مخاطب کیا ایک درہم پر اضافہ کون کرتا ہے کچھ ہی دیر میں دو درہم پر بولی ختم ہو گئی اب دو درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے وہ حاجت مند انساری کے حوالے کر کے ارشاد فرمایا ایک درہم سے اناج خرید کر اپنے گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کائنات سرمایے کی کمیت کے مطابق مشورہ بھی دیا کرتے تھے اور مشورہ میں انویسمنٹ اور انویسٹر کی گھریلی و ضروریات کو بھی مد نظر رکھا کرتے تھے بزنس کنسلٹنٹ کی حیثیت سے معاشیات کے طالب علم کو سیرت نبوی کے اس پہلو سے ضرور واقف ہونا چاہیے جس وقت انساری صحابی نے کلہاڑی لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا فرمایا اس کلہاڑی کو لے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور ان کو بیچو اور پندرہ دن کے بعد پھر مجھ سے ملنے آنا وہ صحابی چلے گئے اور پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ان پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے اور چند درہم کا غلہ بھی لے لیا انساری صحابی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے روز بھیق کا داغ اپنے چہرے پر لگائے ہوئے آؤ اس آخری بات سے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی عمل کی تعریف کی ہے کہ بلا رنگوں نسل ہیلو حجت خریدو اور بیچو اور جو حاصل ہو اسے اپنے مصرف میں لاؤ شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرنا پڑ جائے تو پیچھے مت ہٹو بلکہ میدان عمل میں کود پڑو یہی کامیابی کی میراج ہے کاروباری اسرار و رموز کا علم اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں مگر ماہرین نے بزنس کنسرنی کا یہ سنیرہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسے سیکھا ہے آپ ہم سب کے روحانی استاد ہیں آپ سب ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ کاروباری معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاروباری معاملات میں کوئی اور گائیڈ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا تک پھیلانا چاہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا